سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہیں جو شریک سفر نہ تھے جن کی ویٹ اب تک لے لے لی جانی چاہیے تھی وہ اب ایوان بالا کی جانب خرامہ خرامہ چل پڑے ہیں بات ہو رہی ہے فیصل واؤڈا صاحب کی دوری شریعت کے بعد وہ جو ایک معاملہ ان کے سر پر لٹک رہا تھا الیکشن کمیشن میں وہ کیس گیا لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن میں کیا ہو جانا ہے یہاں تو معالم جببہ کیس پر اور فورن فنڈنگ کیس پر جو کیس کو پہیے لگ جانے چاہیے تھے اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اس طرح کی کیسز میں ہوتا آیا ہے فیصل واؤڈا صاحب پاکستان کی پہچان ہیں بیرون ملک بھی ان کی حرکتیں جو ہیں وہ پاکستان کی ایک اپنی الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں جب ابھی نندن کا جہاز ہم نے گرایا تھا تو اس وقت بھی یہ موجود تھے اس سے پہلے جب کچھ بدبختوں کو فورسز نے مار گرا آیا تھا چائنیز کانسلیٹ پر حملے میں تو وہاں بھی دھڑن تختہ ہونے کے بعد ان کمبختوں کا اور جا کر کے اپنی ایک ٹی ٹی پسٹل لے کر کے اور جادو دکھاتے پائے گئے تھے اس پر عمران خان صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا لیکن نہ جانے کیوں جب جب مسیحہ نے نوٹس لیا ہے تب تب ہوا کچھ بھی نہیں نوٹس تو چینی بوران کا بھی لیا گیا تھا لیکن چینی اس کے بعد آج تک ڈٹ کر کے مہنگی ہی بک رہی ہے البتہ بیان ضرور ڈیٹ لائن چینج کر کر کے جاری ہو جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے ممکنہ طور پر نائلی کے خطرات سے دو چار ہیں فیصل واؤڈا صاحب اس ایک کیس میں جس کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی غصہ آ ہی گیا تھا انہوں نے کہا کہ جی کیا ہو رہا ہے اور بار بار فیصل واؤڈا کی جانب سے جو ہے وہ کیس کو پینڈنگ کرنے کی نئی ڈیٹس لینے کی تاریخیں لینے کی جو ہے وہ کیا جائے کیونکہ سب ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیس میں کیا رکھا ہے اور کیا نکلنا تھا لیکن اب جبکہ یہ تیہ ہو چکا کہ غالباً فیصل واؤڈا صاحب کا دوری شریعت کے معاملے پر جو انہوں نے دروغ گوئی سے کام لیا تھا ان کا دڑم تختہ ہوا چاہتا ہے تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری حکومت میدان عمل میں سامنے آ چکی ہے گویا یہی تھی وہ تبدیلی جو پچھلے ادوار میں حرام تھی لیکن اب وہ این حلال ہے ایک صاحب حکومت سے بدزن لگتے ہیں بین القوامی شورت کے حامل صحافی ہیں لیکن میں نام گول کر کے اور ان کا مدہ جو آپ کی خدمت پیش کروں گا کہتے ہیں نا اہلی سے بچانے کے لیے فیصل واؤڈا صاحب کو سینیٹ کا ٹکٹ تو تھما دیا گیا لیکن کیا حکمرانوں کو اندازہ ہے کہ وہ اپنے ایک وزیر کو بچانے میں کس حد تک نکل گئے صرف الزام پر استیفہ مانگنے والے حضرات ملکی نظام انصاف کے ساتھ مزاق کا آلہ ترین سٹینڈرڈ سیٹ کر چکے ترجمان دوستوں کا اللہ ہی حافظ ہے دوسری جانے مسیحہ کو ایسا لگتا ہے یا گویا انہوں نے شگوفہ شیئر کیا ہے کہ ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے اپوزیشن نے اس معاملے پر اپنے دل کے چھالوں کو پھوڑتے ہوئے کہا ہے گویا فیصل واؤڈا صاحب جیسوں کا ایوان بالا کو صدارنا یہی تو ہے وہ انقلاب جس کی آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں حد تو یہ ہوئی کہ ایک روز قبل محض ایک روز قبل پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والا بھی اب جو ہے وہ سینیٹر بننے چلا ہے فاواز چودری صاحب نے فرمایا ہے کہ واوڈا ڈٹ کر بات کرنے کے سبب منتخب ہوئے عجیب سی بات ہے لیکن بہرحال آپ نے کہا ہے تو مان لیتے ہیں دوسرا ایک اور موضوع نہایت احتیاط کے ساتھ ہم اس سبجیکٹ پر نہایت عدب کے ساتھ گفتگو کرنے کیلئے جا رہے ہیں صرف ہم مذکورہ کیس نہیں بلکہ مذکورہ فیصلے کے بارے میں عمومی طور پر رائزنی کریں گے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے گو کے کیس تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ترقیاتی فنڈز تقسیم کیے گئے تھے اس کے حوالے سے کہ وہ قصد تک جنون کام شفافیت کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن فیصلہ سرپرائزنگلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آیا ہے اور اس میں جسٹس گلزار احمد صاحب نے لکھا ہے کہ وزیراعظم کا جواب تسلیب بخش مزید کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈکٹیٹ کرانے کے لیے نہیں بیٹے بار ٹھیک بھی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ ایک کیس میں آلیڈی وزیراعظم کے حوالے سے وزیراعظم کے سامنے فریق ہیں اس لیے انہیں اخلاقی بنیادوں پر یہ اس کیس کی بینچ سے جو ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے اس پر دل جلوں کا کہنا ہے کہ بینچ کی تشکیل کے وقت کیوں ان سب نکات کا خیال نہ رکھا گیا گویا انصاف جو ہونا تھا وہ سیدھے ہاتھ پہ ہونا تھا لیکن وہ انصاف جو ہے وہ فیصلہ ہوتے ہوتے الٹے ہاتھ والوں کو انصاف دے دیا گیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر ریجسٹرار کو سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ بالا بارا ہی جاری کر دیا گیا فیصلے سے اختلاف یا اتفاق کا حق محفوظ رکھتا ہوں دوسری جانب سپریم کورٹ کے روستر کے جاری ہونے کی خبر زبان زیادہ عام ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو چیمبر ورک تک محدود کر دیا گیا ہے ان کا نام پانچ اہم مقدمات کی سمات کرنے والے بینچز میں شامل ہی نہیں کیا گیا گویا اب اس پر بات کرنا میرا خیال ہے تھوڑا سا حساس ہو جائے گا ہم اس پر بات نہیں کرتے ایک بہت سینئر شخصیت ہیں ایک بہت معروف ادارے کی شفی نقی جامی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں بی بی سی پر ظاہر ہے کہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ان کا ایک ٹویٹ میرے سامنے لکھتے ہیں وزیراعظم نواز شریف کو آئینی تحفظ حاصل نہیں وہ جواب دے ہیں آگے ایک موزز جج کا نام لکھ کر کے تاریخ ڈیٹ لائن لکھی ہے دوہزار سترہ پھر دوبارہ انہی جج صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ڈیٹ لائن چینج ہے دوہزار اکیس کی ہے لکھا ہے وزیراعظم عمران خان کو آئینی تحفظ حاصل ہے وہ جواب دے نہیں اس کے بعد جو لکھا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہم سیدھے اپنے مہمانوں کی جانب جائیں گے لیکن 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 اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں آج تمام اہل وطن کو میں دل کی گہرائیوں سے آہ انہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں میں بڑی حسرت بڑی چاہو سے تبدیلی کا سرما لگایا تھا اور اب ان کی آنکھیں آہ نہ صرف پھوٹ چکی ہیں بلکہ اب آنسو بھی ان کے خوشکو چکے ہیں آہ بیٹھا تو تھا آپ کے دکھ کو شیئر کرنے کے لیے کہ وہ جو تین دن میں تیسری مرتبہ تین روپے اکتالیس پیسے گویا کہ آپ چار روپے ہی کہہ لیجئے آہ بڑھوتری کا فیصلہ کیا گیا ہے میری تبدیلی سرکار کی جانب سے بجلی کے نرکوں میں اس سے پہلے سال کے شروع میں دو مرتبہ دھڑا دھڑا پیٹرولیم مسنوات کی نرکوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور وجہ بتانے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں نواز شریف چور تھا آصف علی زرداری ڈاکو تھا اس لیے سارے کام ایسے ہی ہونے تھے لیکن یہاں تک بھی ہوتا تو ٹھیک تھا این اس وقت کے جب رادہ سمر رہی تھی میک اپ ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹیگ لائن چلی اور وہیں دھڑن تختہ ہو گیا اس پہ لکھا ہے وزیراعظم کو ایک اور سمری ارسال کی گئی ہے سولہ فروری تک پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں چھٹھا بڑا اضافہ چار سے پانچ یا غالباً چھے روپے کا اضافہ ہونے والا ہے اور ظاہر ہے کہ اس مرتبہ بھی نواز شریف چور تھا اور ہم جب آئے تو معیشت کا دھڑن تختہ ہو چکا تھا اس لیے ہم نے پچپن روپے والا ہیلیکاپٹر ایجاد کیا اس لیے ہم نے اہوان صدر میں جو ہے انتیس لاکھ روپے کا پنجرہ بنانے کیلئے کوشش کی تاہم جیسے ہی خبر لیگ ہوئی ہم نے فوراً یوٹرین لے لیا اس لیے ہم نے تھرٹی پلس لاکھ روپیز سے اہوان صدر میں غالب صاحب کی روح کو شردھانجلی پیش کرنے کے لیے ایک مشاہرے کا انعقاد کیا اسی قسم کی کچھ موضوعات پر آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاب سے محترم اکرم چیما صاحب پاکستان پیبلز پر زیادہ چٹان صاحب اور رانا احسان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے موجود ہیں تینوں معزز تینوں معزز میمانوں کو اپنے شوہ میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں اکرم چیما صاحب کے تبدیلی کے جو خواب دکھائے تھے تبدیلی آگئی فیصل واؤڈا الیکشن کمیشن کیس وہ جس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا چاہے کچھ بھی آتا لیکن فیصلہ تو آنا چاہیے تھا کیس کو حت المغدور پینڈنگ کر کے خاطرخواہ نتائج حاصل کرنے میں یوں تو اس حوالے سے کامیاب ہو گئے ہیں وزیر موصوف کہ اب ان کو ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں کرین سے اہوان بالا میں پہنچایا جانے والا ہے سر یہی ہے وہ خاموش انقلاب جس کی جانے مسیح اشارہ کر رہے ہیں بسم اللہ ارمانی رہی دیکھیں آرفین آہ فیصل وارڈا کا جو کیس ہے وہ ابھی تک نہ تو اس کا کوئی فیصلہ آیا ہے اور آہ کس نے پینڈنگ کیا کس نے پینڈنگ نہیں کیا یہ مجھے اور آپ کو بحث کرنے کی آہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آہ ضرورت نہیں ہے یہ جس آہ آہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس موجود ہے یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کورمنٹ وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ڈھائی سال کے اندر فیصلہ نہیں آیا دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی عدالتی نظام ہے خواہ وہ الیکشن کمیشن بھی ایک عدالتی نظام ہی آپ کہہ لیں کہ لوگ ڈیفرنٹ قسم کی اپیلیں اور ڈیفرنٹ قسم کی جو آہ معاملات ہوتے ہیں ان کو الیکشن کمیشن کے اندر جا کے چیلنج کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ان کیسز کے اوپر ارجینٹ بیسز پر فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ سر الیکشن کمیشن کو روکنے والے بھی تو وزیریں مصوف ہیں ہر مرتبہ لبنیٹر بجوا دیتے تھے دھائی دھائی سال جو جو کیسوں کو طویل کیا جاتا ہے دیکھیں بہرحال پاور تو کوئی بھی اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس کو طویل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کو روکنے کا اختیار تو ان درخواستوں کو منظور یا نامنظور کرنے کا اختیار تو بہرحال وہ چاہیں تو اس کو رد کر کے اور وہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ادارے آزاد ہیں اور بلکل بلکل ادارے آزاد ہیں جناب من اسی کے ساتھ میں جاؤں گا خونزادہ چٹان صاحب کے پاس چٹان صاحب سر کیسی رہی ادارے آزاد ہیں لیکن فیصل واؤڈا کے خلاف دھائی سال تک کیس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا اور ابھی بھی پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کر کے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی گئی ہے سر پچاس ہزار روپے اس سے زیادہ کا تو وہ فیول جلا دیتے ہوں گے من خیال ہے اسمبلی بلڈنگ میں آنے جانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نورالعریپین صاحب یہ ملک چلاتے ہیں ادارے اسمبلیا قانون بناتے ہیں اور پھر قانون پر عمل درامت کرواتے ہیں یہ ریاستی ادارے تو اگر ادارے ازاد ہوتے ہیں اگر ادارے اپنا کھام صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر ضرور اس کے اثرات آ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتا ہے لوگوں کو روزگاہ لوگ پوشال رہتے ہیں تو ابھی جو ہمارے ملک کے حالاتے سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ادارے کتنے آزاد ہیں اور جو آزاد لوگ ہے اس کو کس طریقے سے چلاتے ہیں یہ حکومت تو صرف اور صرف ویڈیو پہ چلتا ہے ویڈیو کے بغیر تو اس کا چلانا مشکلے نیب کی چیئرمین کے ساتھ کس طرح کا شرم نہ کوا کیا ہوا اللہ بخشی جج صاحب کو ابھی وفات ہو گیا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا ڈرامہ ہوا ابھی ایک جج محترم کا آپ خود کہہ رہے تھے تو اس کو کس طرح کے کارنر کیا ہے کس طریقے سے اس کو بٹھا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اداروں کو چلائیں گی پھر اس کا یہ انجام ہوگا کہ آپ کو ایک مہینی پاس بار پیٹرول موینگا کرنا پڑے گا پھر اس کے باوجود کے آپ کی آپ کے ملک میں چینی وافر مقدار میں پیدا ہوگی لیکن آپ کے ملک میں چینی کا قیمت ایک سو پندر ایک سو بیس سے آگے جائے گا اور چینی ملے گا بھی نہیں پھر آپ کے ملک میں گندم وافر مقدار میں پیدا ہوگی سر تھوڑا سا توقف کیجئے کہ چینی گندم اور دیگر چیزوں کے جانب بھی ضرور آئیں گے یہ بھی انشاءاللہ ہمارا موضوع آج رہے گا تھوڑا سا توقف کی استعداد کے ساتھ میں جاؤں گا رانا احسان صاحب کی پاس رانا صاحب سر میری آواز سن سکتے ہیں آپ جی سن سکتے ہیں اچھا گڑ ہو گیا سر یہ آگر سن سکتے ہیں تو ذرا بتانے کی زحمت اٹھا رکھیے گا یہ ایک روز قبل بھی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والے موصوف کو سینٹ کی جو ہے وہ ٹکٹ آلوٹ ہو گئی ہے اور اب وہ سینٹر بننے چلے ہیں دوسری جانب واؤڈا صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ وہ ڈٹ کے بات کرتے ہیں اس لیے ان کا بھی حق ہے این حق ہے کہ انہیں جو ہے وہ اہوان بالا کی سیر کرائی جائے سر سب سے پہلے تو اعتصاب کی بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے دھائی سال میں فیصلہ نہیں کر پایا کیونکہ وہ حکومتی پی ٹی آئی کے وہ جو ہے نمائندہ تھے ان کے کارپون ہیں ان کے میمبر ہیں لیکن دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا بڑے اچھے طریقے سے کہ جب اپوزیشن کی بات آتی ہے تو چیف جسٹس سوو موٹو لے لیتا ہے اور حارون اختر اور سادیہ عباسی کو ٹکا ٹک فارق کر دیا جاتا ہے ڈوال نیشنیلٹی کیس کے اندر یہاں بیس کرو ہیروینڈ ڈال جاتی ہے وہ نہیں ملتی تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پرسنل قسم کے جو کومنٹس ہیں اس سے اگر ہم گریز کرتے ہوئے کیونکہ ایک عالی اور ایک محترم منصب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اگر گرامر کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا عدب عداب کے حوالے سے بات کریں تو میرا خیال ہے زندگییں بھی آسان رہیں گی اور ہم موضوع پر بھی ڈٹ کے بات کر سکیں گے اب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں گرامر کا تو خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے پاکستان کی پچھلے دھائی سالوں میں کوئی آٹھ پوائنٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو یہاں واقعی ہمیں گرامر کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ حقیقتیں ہیں اچھا جی فیصل ورڈا صاحب کا تو فیصلہ نہیں آتا اور پچاس ہزار روپے کا ان کو چلان کر دیا جاتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ پے کریں گے بڑی اچھی بات ہے سر میرا پہلا اور آخری سوال یہی تھا جس کو آپ نے دوسرا گردانہ بس تو یہ دیکھیں یہ ہے احتساب اس ملک کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور یہ پوری عوام یہ آپ نے اس سے فیورٹیزم کے خاتے میں ڈال دی ہے ابھی میں اکرم چیما صاحب سے اس کی تصدیق یا تردید لے لیتا ہوں اکرم چیما صاحب سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدگمان ہیں ان کی بدگمانی کو ذرا دور فرمائیے گا انہیں لگتا ہے کہ یہ پرسنل وینڈیٹا ہو رہا ہے پرسنل خدا نہ خواستہ ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہو رہی ہے حالانکہ آپ نے فرمایا کہ ادارے آزاد ہیں اور میرا گمان بھی قریب قریب یہی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمنی دیکھیں عارفین اللہ کا شکر ہے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اس وقت تمام آپ کا عدالتی نظام اور تمام آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا یہ ویجن ہے کہ ان کو مکمل طور پر آزاد رکھا جائے ان کے اندر جو سیاسی انٹرفیرنس ہے وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اب کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو صحیح کہے اور جس کو سوٹ نہیں کرتا وہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے اور موزیز ادارہ ہے ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک جو چیف الیکشن کمیشنر تھے وہ انہی کی جماعت کے لگائے ہوئے تھے پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو الیکشن کمیشنر متین کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے متین نہیں کیا تھا تو دیکھیں اگر اداروں کے فیصلوں کے اوپر ہر بندہ مو چڑھ کے بات کرنا شروع کر دے گا تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا میرا ایک چھوٹی سا اوبزرپیشن ہے آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے کے اوپر میں یہی کہنے والا تھا میرا خیال ہے ہم فیصلوں پر بات کر سکتے ہیں رانہ صاحب نے بات کی ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو ہٹ کرنے کی بات کی کہ وہ اس وقت تو یہ ہو گیا تھا اس وقت یہ ہو گیا تھا بھائی ہر کیس کا اپنا ایک سناریو ہوتا ہے اور جو موزز جج ساہبان حاضر وقت میں اس بینچ کے اندر یا اس چیز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا اپوزشن کے بھی اور ہے اور حسوست کے بھی اور ہیں وہ ہوتے ہیں میں اور آپ اگر ٹی وی چینل پر بیٹھ کے عدلیہ سے ان کے فیصلوں کے بارے میں اس طرح پوچھنا شروع کر دیں گے تو اس طرح نظام آگے نہیں بڑھا کرتے ہیں نظام تلپٹ ہونے کا خدشہ دکھائی دے رہا ہے اکرم چیما صاحب کو اگر ہم ٹیلیویزن چینل پر بیٹھ کر کے اور اپنی مرضی سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے اداروں کو کیا کہتے ہیں سر دیکھیں جیے اداروں کا نو کوئی توقیر کر سکتے اور نو اس کا کوئی عزت بڑھا سکتا ہے ادارے خود سے اپنی عزت کو بڑھائیں گے ادارے اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے لوگ اس کی تائم کریں گے ملک کے اندر بھی ہوگا باہر پاکستان کا بھی ایمیج بہتر ہوگا کہ پاکستان کی یہ ادارے بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن اگر پاکستان کے ادارے واتساب پہ چلتے ہیں اگر وہ پونسکال پہ چلتے ہیں اگر وہ ویڈیوز پہ چلتے ہیں تو صرف لپازی بات کرنے سے کہ یہ ادارہ بہت مخترم ہے اور یہ ہماری اتنا ہے اور اس کا اتنا احترام اور اس کی اتنے قدر اس کا عزت نہیں بڑھے گا اس لئے تو ہم نے پی ڈی ایم نے تحریک شروع کیا ہے کہ بھائی ہم نے یہ جو آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے اس میں ہر ادارے کے جو اختیارات ہے خدارہ اس کو کام کرنے دی جو عدالت کا کام ہے اس کو اس کا کام کرنے دی آپ اپنا وڈسپ کو بند کریں اگر الیکشن کمیشن کا جو کام ہے اس کا کام کرنے دی جو اسیملی کا کام ہے اس کو اپنا کام کرنے دی جو سیکیوریٹی کا کام ہے وہ سیکیوریٹی والے اپنا کام کریں ہر ایک اپنا اپنا کام کریں تو اداروں کا عزت بڑھے گا اداروں کی عزت تو وہ لوگ خراب جو اداروں پہ اثرانداز ہوتے ہیں جو اداروں کو غلط طریقے سے اب مجھے یہ بتائے کوئی تو ہیں جو نیب کے ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن والوں کو الزام کے بنیاد پر پکڑ کے نوے نوے دن اس کو ریمان پہ رکھیں لیکن جب حکومت یا راکانی ہو تو آپ ذلپ بخاری کو بغیر ایک دن پیشتی اس کو بری کر دیں بابروان صاحب کو پیشتی ایک دن بری کر دیں آپ پھر دوسر شکوان صاحب کا کیس کو غائب کر دیں آپ جو ہے بی آرٹی پر اپیل نہیں کریں آپ معلم جبہ کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیں تو مطلب ہے کہ اگر آپ اداروں کو اس طرح سے چلاتے جو بھی لوگ چلاتے ہیں اس اداروں کو جو بھی پیچھ سے بیٹھ کے اس اداروں کو ریموٹ کنٹرون سے چلاتے ہیں وہ اداروں کو خراب کرتے ہیں اپوزیشن یا کوئی اور اگر کہنے کو بھی کہہ دیں رائٹ سر گوٹ یور آنسر رانہ احسان صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا ہر دور میں اپوزیشن اسی طرح کے الزامات کا سہارہ لیتی آئی ہے ہر دور میں پرسنل وینڈیٹا کے استعمال کی باتیں کی جاتی ہیں سیاسی کوئی کہتا ہے کہ ہمارے دور میں سیاسی قیدی نہیں تھے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے دور میں میڈیا زیادہ آزاد تھا میڈیا کم و بیش سب کے دور میں آگے پیچھے قریب قریب میرے خیال پابندے سلاسل تو رہا ہے نون لیگ کا ریکارڈ بھی اس حوالے سے خاصا داغدار رہا ہے سر ڈیٹیل میں مجھ جائی گا ورنہ پورا پروگرام میں یہی کر دوں گا کیونکہ میں زیادہی احسیت میں آپ کے نواز شریف اینڈ کمپنی کے وینڈیٹا کا شکار رہا ہوں سرتاج عزیز صاحب کے حوالے سے میں پوری بات کر چکا ہوں اچھا نہیں لگتا دوبارہ دورانہ لیکن پھر بھی سر یہ مجھے بتائیے کچھ زیادہ بدگمانیاں ہیں پی ڈی ایم تو تشکیل پا چکا لیکن پی ڈی ایم بھی ہر جگہ جو یہ دودھ ملائی والی کلفی بیشتا پھر رہا ہے اور ہر جگہ ڈیٹ ڈیٹ دو دو مہینے کی ڈیڈ لائن دے کر کے آپ لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں قوم سے سر نتائج تو اس کے بھی کوئی نہیں نکلنے ہیں نا عوام تو ویسے ہی مہنگائی کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے میڈیا کی بات کی تو میں آپ کو جو ہے وہی پریس فریڈم انڈیکس کے فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دو ہزار تیرہ میں ون فٹی نائن پہ تھا پاکستان دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو بیس پوائنٹ کم ہو کے ون تھرٹی نائن پہ چلا گیا بیس پوائنٹ کم ہو کے آج یہ چھ پوائنٹ اضافی ہو کے ون پورٹی فائیف پہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ میڈیا کتنا آزاد کس دور میں تھا جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی دیکھیں پی ڈی ایم کی کاوش ہے کہ وہ حکومت گرانا چاہتی ہے اور اس ہائیبرڈ نظام کو جو کہ ناکام ہو گیا ہے یہ جو معذور جمہوریت ہے جو ڈیلیور کرنے میں عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں فیل ہو گئی ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہے دیکھیں جو جو حکومت میں ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے عوام کو ڈیلیوری پی ٹی آئی نے دینی ہے پی ڈی ایم نے نہیں دینی اب جو پی ڈی ایم کا رستہ ہے اس پہ کافی مشکلات تھیں ہیں اور ہم اپنی جتو جہد جاری رکھیں گے اب جو اپنے حدف چینج کرنے کی بات ہے بلکل ہم نے کہا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے استیفے دے دیں گے لیکن وہ جب ہم نے دیکھا کہ سینٹ جو ہے ایک تو اس کا الیکشن لوز کرنے سے ہم سینٹ جو کہ ایک پرمنٹ ادارہ ہے جس کے اندر سے ہم استیفے نہیں بھی دے رہے تھے اس کا الیکشن سکپ کرنا نقصان دے ہے تو ہم نے سوچا کہ نہیں ہم اس کو لڑیں گے اور اسی طرح زمنی الیکشن میں بھی ہم لڑیں گے لیکن جو استیفے دینے کی بات ہے وہ آج بھی ہم آگے جا کے دے سکتے ہیں لانگ مارچ ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگی تو امتحان جو ہے وہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے اور فرین صاحب امتحان حکومت کا ہے اور حکومت ہر روز فیل ہو رہی ہے کیونکہ عوام پوچھ رہی ہے کہ کہاں گئی وہ ایک کروڑ ناکری ابھی تو ایک کروڑ ناکری گم ہو گئی اور پچاس لاکھ گھر کیوں نہیں بننا شروع ہوئے تو ہم تو اپنی کاوش میں لگے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ٹکر لیں گے کہ اس نظام کو ہائبرٹ ہونے سے بچائیں کیونکہ یہ ہائبرٹ نظام اب آگے نہیں چل سکتا اور نہ چلے گا اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ملک تباہ ہو جائے گا اللہ ناکریم عز اللہ توبہ ستفار آج شاہ اکرم چیمہ صاحب انتہائی خطرناک قسم کی اوبزرویشن دیئے موصوف نے سر ذرائن کی تسلی بخش جس کو کہتے ہیں آپ خود ہی سمجھ لئے کیا فرمانی ہیں دیکھیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی آسانی کے ساتھ بات کر جاتے ہیں گزشتہ ماشاءاللہ سے چالیس سال سے تین دفعہ ان کی پارٹی رانہ صاحب کی حکومت میں آ چکی ہے اور آج قوم جو ان کی حکومت صاحب کا حکومت جو گل کھلا کے گئی ہے آج اسی کے سمرات سے نبردازمہ ہونے کے اندر ہماری حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے دیکھیں کسی کو بھی ملائن کر دینا کسی پہ بھی الزام لگا دینا دو کروڑ نوکریوں کی بات اور لاکھوں گھروں کی بات الحمدلہ یہ سارے کے سارے وہ پروجیکٹ ہیں جو ہماری حکومت نے آ کے شروع کر دیئے ہیں اور یہ انشاءاللہ تکمیل کو بھی پہنچیں گے یہ پروجیکٹ ایسے نہیں ہے کہ یہ رات و رات ہم دو سال کے اندر ان کو اتنے مکانات بھی بنا کے دکھا دیں اور اتنے کروڑ نوکریوں بھی اللہ کا شکر ہے کروڑ نوکریوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ سرکاری اداروں کی نوکریوں نہیں تھا کروڑ نوکریوں کا مطلب تھا کہ جو ملک کے اندر کاروباری صورتحال ہے جو انڈسٹری کی صورتحال ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو واپس چلایا جائے ہماری ٹوٹل جتنی بھی انڈسٹری تھی وہ ساری کی ساری پیک کر دی گئی تھی ہمارے ملک کو ایک ایمپورٹ کرنے والا کنٹری بنا دیا گیا تھا ہماری تمام چھوٹی سے چھوٹی انڈسٹری بھی بند ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ڈالر کو اتنا زیادہ ڈی ویلیو رکھا گیا کہ بار سے چیز مگانا سستی پڑتی تھی اور ہمارے اپنے ملک کے اندر اس کو منفیکچر کرنا بہت زیادہ بیلکم ایک ناظرین برستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اب بات کیے لیتے ہیں اپنے موضوع کو تھوڑا سا ترتیب دے لیں گے نئے سرے سے اثر نو ترتیب دیں گے اپنے موضوع کو دھائی ماہ میں مسلسل چھٹی بار عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری سراج علیہ صاحب کہتے ہیں آئے روز بجلی پیٹرول مہنگا عوام مایوس ہو چکے دوسری جانب خان صاحب کہتے ہیں ملک پانچ سالہ پلاننگ سے نہیں بنتے سوال یہ ہے کہ اگر ملک پانچ سالہ پلاننگ سے نہیں بنتے تو دھائی سال میں ملک کو اتنا زیادہ برباد کر دینی کی بھی کیا ضرورت تھی کہ اگلا والا بھی جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ڈرے دوسری بات کہ سال میں تیسری ساری تین روز میں تیسری مرتبہ یہ ساڑھے تین روپے کا جو تکلف اٹھایا گیا ہے بجلی کے نرخوں میں قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کا تحفہ عوام پر لاد دیا گیا ہے پہلے دو سو اور اب کا اضافہ کیا گیا تھا اور ایک مرتبہ پھر دو سو اور اب روپے کا ٹی کا جو ہے وہ نہایت شان سے تبدیلی کے نام پر لگا دیا گیا ہے اکرم چیما صاحب سر دوبارہ آپ ہی کی جانب آؤں گا میں کوئی عذر کچھ تو ایسی بات کریں سر کہ دل مان جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ضروری تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ہم نے اتنے ہی گناہ کیے تھے کہ جس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی دیکھیں آرفین پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ کسی بھی ملک کے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی سوائے چند ان ممالک کے جہاں پر سو فیصد ان کی اپنی پیداوار ہے جس طرح سعودیہ ہے یا ایران ہے یا اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر ان کی پیٹرول ذاتی پیداوار ہے اور وہ اپنے ملک کے اندر عوام کو ریلیف دیتے ہیں ہمارا ٹوٹل انٹرنیشنل مارکیٹ پر ڈپینٹ کرتا ہے اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ اب تک جتنی دفعہ بھی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں گورنمنٹ نے اپنا جو ٹیکسز کی مد میں پیسہ ہوتا تھا اس کو کم کر کے قیمتیں کم بڑھائی ہیں اگر دس روپے بڑھنے تھے تو پانچ روپے جو حکومت ٹیکس وصول کر رہی تھی اس میں سے دے دیئے گئے اور پانچ روپے بڑھائے گئے سر یہ لگباد کہ میں سادگی سے پرگرام کرنے پر طلب اٹھا ہوں لیکن اب میں اتنا بھی سادہ نہیں ہوں جنہوں کے اندر 38 فیصد گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہم پیٹرولیوں پر وصول کر رہے تھے ان کو کب کر دیا گیا ہے جناب امن پیٹرولیوں مسنوات کی خیمتوں میں آئے دن اضافے کا توفہ دے دینے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ نادر شاہی یہ جو کابینہ کی اتنی بڑی فوج آپ نے رکھی ہوئی ان میں سے آدھو کو فارق کر دیتے کتنا انورمس اماؤنٹ اس سلسلے میں بچ سکتا تھا دوسرا سر میں ایک بات بتاؤں آپ کو پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے مسیحہ بھی میری طرح ایک سو بیس گس کے مکان میں رہتے نا اگر وہ بھی پانی بجلی اور سیوریچ کے مسائل سے پریشان ہوتے اسی طرح جس طرح سے میں جوج رہا ہوں اگر وہ بھی میری طرح دورو ٹی کھا کر کے اور جس کو کہتے ہیں زندہ رہنے کی ادھاکاری کر رہے ہوتے تو میرے لئے سب ٹھیک تھا ایوانِ صدر میں عارف علوی اور ایوانِ وزیراعظم میں عمران خان کے پہنچ جانے کے بعد اگر آپ یہ باجہ بجاتے رہیں کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا ہی بے اقوف ہوں کہ میں آپ کے راگ میں یہ راگ درباری بلکہ راگ سرکاری میں اس جہاں سے میں آ جاؤں گا نہیں سر ایسا نہیں ہے سب سے کم تاریخ کے اندر اس پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں سب سے کم حکومتی خرچہ ہے اس وقت ہماری پاکستان تحریک امصاف کی گورنمنٹ کا ہے میں آپ کو سرپرائز دے رہا ہوں سر نہیں آپ مجھے سرپرائز نہیں دے رہے میں پروگرام دورہ چھوڑے باہت جاؤں ہمارے وزراء کا خرچہ اور اکھونزادہ چٹانز آپ پروگرام کیجئے گا اس وقت تاریخ کے کم ترین خرچوں میں یہ ریکارڈ سر وہ وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بننی تھی وہ بھی نہیں بنی ٹھیک ہے نا گورنر آوسز کو بلڈوز کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا یہ علامتی کم از کم لولی پاپ تو مجھے دے دیتے اب تب میں کہتا ہاں یار سر تسلیم خم دوا کے رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں گا باقی دنیا گئی ادھر ادھر میں تو کم از کم آپ کے ساتھ ہوتا لیکن آپ نے تو علامتی کام بھی نہیں کیے اور جو ٹیکہ لگانا ہے عوام کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ عوام کی گردن پر ایک کاری بار کر دیتے ہیں اس کے بعد جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت 38% 38% جو اضافہ ہے وہ حکومت نے اپنے اوپر برداشت کیا ہے جو اپنے ٹیکسز جو پیٹرولیوم حکومت سر 38 نہیں 138 بھی برداشت کر سکتی ہوگی لیکن ہم کی نہیں سیکھ سکتے ہیں عوام کو جتنی بھی پیٹرولیوم پرائسز ہیں وہ کم پاس آن کی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جب پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑھتی ہیں جب پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر تقریباً ستر فیصد سے زیادہ بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر بنتی ہے وہ کوئلے کی شکل میں ہو وہ فرنسائل کی شکل میں ہو تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں جب پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کو بجلی کی پرائسز بھی بڑھانا پڑتی ہیں جو جواز گھڑا گیا ہے اکرم چیما صاحب کی جانب سے سر قبیدہ خاطر تو نہیں پاتے ہیں آپ اپنے آپ کو یہ بات قابل حضم لگتی ہے جو یہ فرما رہے ہیں دیکھیں جی پیٹی آئیو علیہ عجیب طرح کا مخلوق ہے یہ وزیراعظم سے لے کر ایک چھوٹے ادنا ورکر تک جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں یا تو یہ خود میں یہ کہوں گا کہ نہ سمجھے ان لوگوں کو کسی چیز کا بھی نہیں پتا ایسے بس آکے اور میڈیا پہ بیٹھ جاتے اور جو موں میں آئے اور کہہ دیا اور یا تو یہ لوگوں کو حد درجی بھی حقوق سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام حد درجی بھی حقوق لوگے میرے بھائی نے ابھی پرمایا یہ ہر سمجیکٹ پہ پی ایچ لی کر کے آکے بیٹھتے ہیں میڈیا پہ سر آپ ذرا ان کو گفتگو کرنے دے جی سر بھائی آپ مجھے موقع دے دیں ابھی میرے بھائی نے پرما دیا کہ یہ پیول کی ریٹس جو ہے یہ انٹرنیشنل منڈی پہ ہیں کہ اگر انٹرنیشنل منڈی میں اس کی قیمت ہی بڑھ جاتی ہیں تو اس کا اثر یہاں پہ ہوتا ہے تو نور اللہ ریپین صاحب ان کو بتا دے کہ ہمارے دوری حکومت میں انٹرنیشنل منڈی میں پیول کا جو پی بی ریٹ تھا وہ ایک سو اٹھا ساٹھ سے اوپر نہیں گیا اور ایک سو پین ساٹھ سے نیچے نہیں آیا پانچ سال ہماری حکومت میں پی بی ریل ہم نے انٹرنیشنل مارکٹ سے منگوایا ہے اس ریٹ پہ اور ہم لوگوں کو دے رہے تھے ہمارے دور میں ایٹی فائب سے ریٹ اوپر نہیں گیا اور سیونٹی سے نیچے نہیں آیا تو آپ مجھے یہ بتائے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اپیول کی ریٹ جو ہے وہ پی بی ریل پیپٹی فائب ڈالر پی ہے پی بی ریل ہے تو میرے بھائی آپ پھر اس حساب سے آپ پاکستانی عوام کو ایک سو پندرہ ایک سو چودر روپے پی کیسے پیول دے رہے ہیں یہ انہوں نے میں اس کے ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ پیول کی قیمت یہ حکومت ان کے کانٹرول میں نہیں باقی حکومت ان کے کانٹرول میں تھا لیکن یہ حکومت یہ وزیراعظم جنہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر کے آئی میپ کے پاس نہیں جاؤں گا اور یہ سارے آئی میپ کے پاس گئے ہیں ہم گئی تھے لیکن ہم نے حکومت پاکستان کے پوسٹنگ ٹرانسپر مخکموں کے آپسرس کے لگانے کا اختیار یہ آئی میپ کو نہیں دیا تھا ان لوگوں نے ڈالر کومنگا کرنا سستہ کرنا پیٹرول کی قیمت بڑھانا گیس کی قیمت بڑھانا سر آپ کا نکتہ آگیا ہے تھوڑا سا اگر آپ توقف کریں تو میں رانا حسان صاحب کے پاس جاؤں کچھ چھالے وہ بھی ضرور پھوڑنا چاہیں گے اپنے دل کے اس ایک موضوع پر آپ نے دو بار ہو شکریہ سر رانا حسان صاحب صاحب ایک منٹ میں آیا یہ بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں خونزا چٹان صاحب جی 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 تو میں اپنے باعث سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم لوگ پاکستان کے اتنے بھی حقوق نہیں ہیں ساپ لوگوں کو بتا دے آپ لوگوں نے تو وعدہ کیا تصویے سو دن کا آپ کے یہ وزیراعظم صاحب یہ کنٹینر پہ جو کڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ اور کہتے تھے کہ سو دن سر تھوڑا سا توقف اب بات ذرا آگے چلی رہی ہے میں آتا ہوں آپ کی جانئے میں آتا ہوں خونزا چٹان صاحب پلیز سر پلیز کوپریٹ سر میں آپ سے سر آئی لیو سر تھوڑا سا توقف سر میں سب بتاؤں گا تھوڑا سا غراب توقف فرمائے میں آپ کو خوزاتی حیثیت میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا جی رانہ احسان صاحب سر کچھ کہنا چاہیں گے میں ضرور کہنا چاہوں گا مجھے ایک تو خونزادہ صاحب کی آواز نہیں آری تو میں پیٹرل کی اوپر بات کرنا چاہوں گا انہی کا وزیر خزانہ بنا اسود عمر جو کہتا تھا کہ چالیس روپے کا پیٹرل ہونا چاہیے آج ان سے میں بتا دیتا ہوں پیٹرل مہنگی ہونے کی اصل وجہ کیا ہے انہوں نے لیوی کی مد میں چار سو عرف کا حدف رکھا ہے بجٹ کے اندر کہ انہوں نے لیوی چار سو عرف اکٹھا کرنا ہے پاکستانی عوام کا خون چوس کے انہوں نے وہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے اسی پرسنٹ ٹیکس پلس لیوی کی مد میں یہ نومبر کے مہینے میں چارج کر رہے تھے ٹیکس ابھی اس وقت پچاس پرسنٹ ٹیکس اور لیوی کی مد میں یہ پیٹرل کے اوپر جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں اضافی پجٹر روپے کا پیٹرل بنتا ہے اگر ٹیکس اور لیوی مائنس کر دیں اس میں آپ یہ بیس روپے لے لیں تو پچانوے کا بکے گا لیکن کیونکہ یہ اتنے بڑے نلائک ہیں اور ان کا وزیر آزم اتنا نلائک ہے کہ ٹیکس کی مد کی اندر ان سے ٹیکس اکٹھا ہی نہیں ہو سکا ڈائی سالوں کے اندر وہ جو حدف ہم نے چھوڑا تھا اس کو یہ کروس نہیں کر سکے اس سے یا آگے بڑھ نہیں سکے پہلے دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دو سال ٹیکس کلیکشن بڑی نہیں اور اس سال بھی جو بڑھ یہ چھے یا سات پرسنٹ اس سے زیادہ تو انفلیشن ہے یعنی کہ ریل مانی میں نیگٹیو ٹیکس گروت ہے تو اس لیے یہ پاکستانی عوام کا خون چوس رہے ہیں اور پیٹرل مہنگا گری جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیکس میں جو پیسہ پورا نہیں کر رہے وہ ادھر سے انہوں نے لیوی کی مد میں پورا کرنا ہے یہ وجہ ہے یہ کہانی ہے کہ پیٹرل بار بار کیوں مہنگا ہو رہا ہے رائٹ سر جناب من کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں رانہ صاحب غلط بیانی فرما رہے ہیں اس وقت اس وقت ہم 38% ہم ٹیکسز اور لیوی کے اندر کمی لا چکے ہیں جو قیمتیں ہم نے پاس آن ہنڈرڈ پرسنٹ کرنی تھی 38% قیمت جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اپنے سر پہ لیے وہ اس صورت میں کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا گیا ہے اور قیمتیں اتنی نہیں بڑھائی گئی جتنی مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں دوسرا جو اخون زیادہ چٹان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اتنے ڈالر پہ تھا اپنا 168 پہ تھا اور 165 کے درمیان جی پانچ سال چلا ہے ایسا بالکل نہیں تھا اس وقت ڈالر کی قیمت 80 روپے تھی اور آئے ڈالر 160 روپے کا ہے میں اس فیکٹ میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے ظاہر بات ہے وہی حکومتیں ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر یہ کرزے لادے اور جس کی وجہ سے آپ کو پیسے کی ڈیویلویشن کرنی پڑی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو آئے وے ابھی ٹوٹل دھائی سال ہوئے دھائی سال کے اندر سر اتنی آجزی سے دھائی سال کا ذکر آپ نے کیا ہے ذاتی حیثیت میں مجھے بری لگی ہے یہ بات اور اداروں کی ملکوشی کے لیے کام کرے سر ہم سے تو پوچھیں مطلب آپ تو فل ایمنے چل لیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل بھی دیکھیں بات کو مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں دیکھیں جو اصل کام ہے اس کی طرف کوئی بات آپ پوزیشن کر رہے ہیں اصل بات کی طرف کوئی بندہ آنے پہ تیار نہیں ہے نیشنل اسمبلی کا کام ہے لیجسلیشن کا دھائی سال ہو گئے کوئی ایک قانون کے اوپر بتا دیں کہ یہ پوزیشن ہمارے ساتھ سیریس ہو کے بیٹھی ہو ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے جب بھی ان کو کہتے ہیں کہ آئیں عوامی مسائل کے اوپر تجاویز لے کر آئیں بیٹھتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں اور اس کو پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے این آر 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 او ابھی آپ نے دیکھا کہ فیٹ اف کا کتنا اہم بل تھا فیٹ اف کے بل کی جس وقت باری آئی آپ نے خود دیکھا کہ ریٹن میں چونتیس پوائنٹ انہوں نے لے کر دیئے کہ جی نیپ کے قانون سے یہ چونتیس چونتیس چھکیں جی ختم کرنے تو پھر ہم آپ کا فیٹ اف کے اوپر ساتھ دیں گے اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے آج تک اسمبلی کو چلنے نہیں دیا جا رہا اب یہ حالیہ آپ نے جو اجلاس ہے اس کے اندر سر لیکن یہ ٹرینڈ تو آپ ہی نہیں سیٹ کیا تھا مطلب چاند پہ تھوکا ہوا آج اگر خدا نہ خواستہ موگ آنا ہے تو پھر برای کیوں لگ رہا ہے نہیں نہیں پاکستان تحریک انصاف میں یہ بلکل ٹرینڈ آج میں کہتا ہوں آج یہ سارے آج یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے آج آج ہم لیکن اگر آپ نے مکرم نہیں کوشش کی تو پھر پورا پروگرام اسی پہ ہوگا سر پورا پروگرام اس پہ ہو جائے گا میں بتا رہا ہوں آج سارے کے سارے معاملہ ٹھیک ہے لیکن جو ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا ہے اسی کو وہ لے کر دی چل رہی نہ ان کو کسی اور چیز کے پر بات کرنی ہے سر بریک کی پول لے دی گئی ہے گھنڈا چٹانسا بریک کے بعد میں سیدھ آبا خاتر جمع رکی ہے ناظرین ایک کمیرشل بریک ناظرین اختتامی لمحہ شوکیان پہنچیں سر خونزادہ چٹان صاحب شبلی فراز صاحب این ممکن ہے کہ یہ بھی اب سینیٹر بن جائیں کہاں گئے اچھا تو ان کا ان کا کہنا ایسا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پرانا پاکستان چاہتی ہے جہاں زمیر بیچے جاتے تھے سر کیا واقعی اس الزام میں کوئی صداقت تو نہیں ہے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن پرانا پاکستان چاہتی ہے جہاں زمیر بیچے اور خریدے جاتے تھے کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں جی یہ تو حقیقت ہے کہ صرف ہم نے پورا جو پاکستان کے عوام میں وہ پرانا پاکستان چاہتا ہے لیکن جہاں تک ہے زمیر خریدنے اور بیچنے والی بات ہے تو اس کے دو ویڈیو موجود ہے کہ زمیر جو بیچا تھا وہ لوگ کون تھے اس میں کس پارٹی کے لوگ شامل تھے زمیر بیچنے والوں میں اور پھر جن لوگوں نے زمیر بیچا ہے تو انہوں نے پھر بیان دیا ہے کہ خریدہ کس نے ہے تو جو زمیر بیچنے والا خریدنے والی ہوتے ہیں اس کو تو مطلب ہے کہ وہ چور کو سارے لوگ چور اورڑا کو نظر آتے ہیں تو زمیر بیچنے والا اور خریدنے والا تو پتا ہے اور اب بھی اس بار بھی دیکھ لے کہ کن کے پارٹی میں پیراشوٹر آ رہی ہیں اور کس پارٹی کے احددار جا کے پریس کامپرنسے کر رہے ہیں اور احتجاجے کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹکٹ کا تقسیم ہوا ہے وہ غلط طریقی سی ہوا ہے یہ پیسے سی ہوا ہے یہ ان لوگوں کا انتخاب ہوا ہے جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پیسے لے کر شوکت خانم کے نام پہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کویٹا کا پریس کامپرنس پی ٹی آئی کے احدداروں کا نکارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرب شوکت خانم کے نام پہ اور پچاس کروڑ جو ہے یہ پارٹی پنڈنگ کے نام پہ لی گئی ہیں اور یہ ٹکٹ دیا ہے اور پی ٹی آئی میں ابھی تک ایک ٹکٹ کمپم ہوا ہے اور وہ بھی اس بندے کا ہے جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک دن کا تعلق ہے دوسرا میرے بھائی نے کہا چیما صاحب نے کہا کہ یہ جب بھی بیٹھ جاتے تو انارو مانگتے ہیں تو بھائی اب انارو ہم نہیں مانگتے ہیں اب انارو کی ضرورت آپ کو ہے اب اس قانون کو چینج کرنے کی ضرورت آپ کو ہے ہماری تو جو لوگ گریبتار ہوئی تھے آپ نے گیار گیار مہینے ایک ایک سال جیلوں میں رکھے نووے نووے دن آپ نے اس کو ریمان پہ رکھے اس کو تو سب عدالتوں نے زمانے تھی دے کے چھوڑ دیا ایک شعبہ شریف اور خواجہ اسپ اور حمزہ شریف صاحب کے علاوہ تو جتنی بھی سیاسی قید یہ آپ نے کرپشن کے الزان میں پک لیتے وہ عدالتوں نے چھوڑ دیا اور عدالتوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ نیب کا ادارہ یہ سیاسی انتقام کیلئے بنا ہوا ادارہ ہے سر آپ کی اسی بات سے یہ نکتہ بھی تو اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اس ملک میں عدالتیں آزاد ہیں جب ہی تو آپ پر آئید کردہ فیبریکیٹڈ کیسز اگر انہیں فیبریکیٹڈ کہا جائے تو نل انوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ بات یہاں آپ نے سرف نظر فرما دیئے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ پاکستان میں عین کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لے تو تمام ادارہ آزاد ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے اختیارات چینے جاتے ہیں اور اس حکومت میں تو کس طریقے سے چینے جاتے ہیں ویڈیو چلا چلا کر کے ان لوگوں سے کام دیا جاتا ہے ایک منٹ میں آپ کی جانے باتا ہوں تھوڑا سا توقف کیجئے گا یہ اگر ان کے اوپر کیسز چلتے ہیں اور عدالتیں انہیں فارق کر دیتی ہیں تو پھر عدالتیں آزاد ہوں یہ عرفین صرف چور مچائے شور والی بات ہے دیکھیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ ملک کی تاریخ کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کو یہ بات پتا چلی کہ لوگوں نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچا اور ووڈ بیچے ہیں پہلی دفعہ بیس سرکان اسمبلی کو ہم نے فارق کیا ایسا ہے اب یہ کیا بات گھومارے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پیسے بھی آپ نے دیا تھے اور ہم اپنے ہی عراقین کو پیسے دے کے خرید رہے تھے اور اپنے ہی عراقین کو ہم اپنے حق میں ووڈ لوا رہے تھے اب بتائیں پاکستان پیپس پارٹی کو ٹوٹل سات ممبران تھے وہاں سے دو سینیٹر کیسے منتخب ہو گئے وہ کیسے منتخب ہو گئے کراچی سے پچھلے سینیٹر انتخابات کے ادر دو سیٹے پاکستان پیپس پارٹی نے کیسے زیادہ لے لی دیکھیں دیکھیں اکھرونزادہ صاحب پاکستان کے عوام اتنے زیادہ بے وکوف نہیں ہیں وہ ساری بات سمجھتے ہیں آپ بات کو جتنا مرد ہی گھمائیں آپ لوگوں نے اصد کیسر کا نام لیا آپ نے پرویز خٹک صاحب کا نام لیا آپ جتنے مردی الزام تلاشی کر لیں لیکن سب کو پیسے چلانے والا سیاست کے در پیسے کو انوال کرنے والے آپ کی پاٹی ہے اور آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سینیٹر الیکشن کے اندر ہم آپ کی یہ چیزیں نہیں چلے گئے سر دوڑا سا توقف کیجئے گا کندرہ چٹان صاحب کو رسپونڈ کرنے کے لیے وقت چاہیے جی چٹان صاحب all yours فرمائیے میں اپنے بائی کو بتاؤ کہ ہمارے چیز ایم پی ایس نہیں تھی ہمارے اپوزیشن کا اتحاد تھا اس میں ستھائیس جو تیو وہ جماعت علماء اسلام کی ایم پی ایس تھی اس میں این پی کی ایم پی ایس تھی اس میں مسلم لیک کی ایم پی ایس تھی اور اگر میرے بائی کو پتا ہے کہ یہ پوائنٹ کس طرح دی جاتے کہ میرا پس پریرائیٹی یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے ہمارے جو لوگ کامیاب ہوئی تھے ہمارا ایک بندہ ایسا تھا جس پہ الزام تھا کہ یہ پیسے دے رہے ہیں پیسہ البٹ پیسہ البٹ تو الیکشن ہار گیا ہمارا تجھا کامیاب ہوا ہے بہرمن تنگی ہو تو آٹھ مر لے کے کرائی کے گھر میں رہتے ہیں روبینا قائم خانی آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ شروعز میں آتے ہیں کیا وہ کرول روپے دے سکتے ہیں الزام لگانا تو ان لوگوں کے لئے ایسے نہیں ہے جو جیسے کان کو ہاتھ لگائے آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی آپ نے پخت انخواہ میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا نومان وزیر کو دیا تھا آپ نے آئیوب اپریری کو دیا تھا آپ نے جو دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دیتے خیرزوان اپریری کو دیا تھا ان کا پی ٹی آئی کیا ایک کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق رائٹ سر آپ کا نکتہ آگیا تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں ورنہ اگر آپ کے الزام کی تحصیح کے لئے میں دوبارہ جاؤں گا سر یہ سمی اللہ سے کلیم اللہ ہو جائے گا تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں میں آپ کی اجازت سے رانہ احسان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں اخونزہ چٹان صاحب جی رانہ صاحب سر پرویس خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ میں نے کبھی کسی کو ووٹ کا لالج دیا بات ختم نہیں ہو گئی میرے خیال ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ عدالتیں ازاد ہیں تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب کے یہ جو فنڈز دینے کی بات آئی تو کس طرح ایک جج کو مکھی کی طرح بار نکال دیا گیا پھر یہ آپ کہیں گے گرامر ٹھیک کر لیں لیکن یہ بولنے سے کہ عدارے ازاد ہیں ازاد بھی ہو جاتے لوگوں کو دکھنے چاہیے ہیں کہ عدارے ازاد ہیں اور پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ازاد ہیں یا کوئی سیاست میں حصہ لیتا ہے یا نہیں لیتا جب وہ نہیں لے گا سیاست میں حصہ تو عوام کو نظر آئے گا کہ وہ نہیں لے رہا سر اگر ایسا نہیں ہے میں فورتہ سیک آف آرگیومنٹ پوچھ رہا ہوں آپ سے میری نالیج میں اضافہ فرمائیے گا سر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر آئید کردہ وہ فیبریکیٹڈ فورج کیسز وہ کیسے دھل جاتے ہیں نالین وائد ہو جاتے ہیں آپ لوگ کیسے بری ہو جاتے ہیں کیسز کیسے ختم ہو جاتے ہیں ذرا رہنمائی فرمائیے دیکھیں میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا وہ 20 کلو ہیروین کدھر ہے وہ نیٹورک کہاں ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ تو ٹھیک ہو گیا اس پر تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہے لیکن میرا سوال کچھ اور تھا سر یہی سوال ہے نا جو کیسز ہی فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے ختم ہی ہونا ہے جب آپ ایویڈینسی نہیں پیش کر سکتے تو وہ ختم ہی ہوں گے اور پھر یعنی کہ کچھ ٹائم کے ساتھ ابھی آج ویلڈ ہے اور کل ختم ہو جائیں گے بہت سارے کیسز انشاءاللہ تعالی جو ہماری لیڈرشپ پہ ہیں وہ آگے جا کے ختم ہوں گے یہ جو فاسسٹ حکومت آج چل رہی ہے جب اس کا دور ختم ہوگا یہ ہائیبریٹ نظام ختم ہوگا تو وہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے رائٹ سر توڑا سب توقف اگر آپ فرمائے رانہ صاحب تو میں پروگرام کو وائنڈ اپ کی جانب لے جانے کے مطمئنی ہوں اکرم چیما صاحب سر انہوں نے بڑا رقیق قسم کا الزام آئد کر دیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ تشفی فرمائیں انہوں نے کہا کہ جب یہ فاسسٹ نظام ختم ہوگا تو ملک میں ایک روشن صویرہ کائنڈ آف کوئی فلمی لائن تھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں میں تو رانہ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون سے فاشسٹ نظام کی بات کرتے ہیں اس فاشسٹ نظام کی بات کرتے ہیں جس نے ملک کو مخروض کیا اس فاشسٹ نظام کی بات کرتے ہیں جس میں ملک کا پرائم منسٹر اگر وہ چار سال رہتا ہے تو اس میں سے ایک سال وہ ملک سے باہر رہتا ہے یہ اس فاشسٹ نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں چھانگا مانگا کی سیاست کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے ضمیر خرید کے اور اپنا ملک کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنی حکومتیں بنائی جاتی ہیں دیکھیں یہ سارا نظام جس وقت تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کے اندر نہ جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی ہوگی سیاست سے پیسے کے رول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ سیاست سے پیسے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے اور انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس چکر میں جمہور کہیں ادھر ادھر ہو گئی تو پھر نقصان سب کا ہوگا ناظرین انسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے کب اشرت فرصت حاضر ہوں گے فی امان اللہ